پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کی آئی سی سی اور بھارت کو بڑی دھمکی اب آگے کیا ہوگا؟ آئی سی سی ہر ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا لازمی کرانا چاہتا ہے اور پاکستان اور بھارت کا میچ آئی سی سی کی بھی مجبوری ہے کیا رمیز راجہ آئی سی سی اور بھارت کو اس طرح ڈیل کر سکیں گے جس طرح کہ انگلینڈ اور نیزیلینڈ کو کیا تھا؟ یہ ایک ایسے سوالات ہیں جو کہ موجودہ وقت میں اس کے بعد اس صورتحال کے بعد سامنے آئے ہیں جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے واضح الفاظ میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ اگر بھارتی ٹیم ایشیا کپ دوہزار تائیس کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گی تب ہی پاکستان ٹیم ویلڈ کپ دوہزار تائیس کھیلنے کے لیے انڈیا جائے گی یہ دو ٹوک جواب ہے رمیز راجہ کا جب وہ گہر اچھی طور پر صافیوں سے بات کر رہے تھے تو اس کے بعد جو صورتحال صورت سامنے آ رہی ہے وہ خاصی حیران کون ہے رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ پاکستان کے بغیر جو کہ ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ دوہزار بائیس کا فائنل کھیلی ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ دوہزار بائیس کے سیمی فائنل میں گئی ایشیہ کپ دوہزار بائیس کا فائنل کھیلی کیا وہ ٹیم جس نے نیزولینڈ میں ٹرینگولر سریز کھیلی کیا اس ٹیم کے بغیر ٹی اے ویلڈ کپ دوہزار تائیس اگر بھارت کرا سکتا ہے تو کرا لیں دنیا کو پتا چل جائے گا یہ برحال رمیز راجہ کا اعتماد ہے کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح نیزولینڈ جو کہ شکورٹی کا بانہ بنا کر یہاں سے واپس چلی گئی تھی واپس آئی انگلینڈ کی ٹیم جس نے دو ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا یہاں آ کر ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل کر گئی اور اسٹریلوی ٹیم جو کہ طویل اندزار کے بعد تائیس سال کے بعد پاکستان کی سردامین پرٹی سریز کھیل کر گئی ہے ونڈے سریز کے لیے کیا وہ ٹیم جب اتنی ٹیموں کے ساتھ رمیز راجہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کیا وہ آئی سی سی اور بھارت کو بھی اس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے موجودہ وقت میں بی سی سی کی جانب سے آئی سی کی جانب سے ایون کے ایشین کرکٹ کانسل کی جانب سے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا جب ایشین کرکٹ کانسل کے صدر اور بی سی سی کے سیکٹری جیہ شاہ نے یہ کہا تھا کہ بھارتی ٹیم ایشیا کب دو ہزار بائز کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گی اس کے بعد اب صورتحال جو ہے ایسی لگ رہی ہے کہ شاید بات بن جائے کیونکہ آئی سی سی خود بھی دباؤں میں ہوگا جو چاہے گا کہ کسی طرح پاکستان اور بھارت کا میچ ہو جائے جو کہ ہر ٹیٹ ویڈی ورلڈ کپ یا پچاس ورد کے ورلڈ کپ میں پوری کوشش کرتا ہے ایون کے اصول کے طور پر پاکستان اور بھارت کا میچ نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کے باوجود دونوں کو ایک ہی گروپ میں نکھا جاتا ہے تاکہ ایک بڑا ریوینی جرنیٹ کیا جائے اور یہ دو ہزار پندرہ سے اب تک دیکھنے میں آیا ہے ایون کے پاکستان اور بھارت کے میچز کا کراوٹ دے کر جو تیسرے ممالک ہیں ایون انگلینڈ ہو گیا اسٹرلیا ہو گیا ان کے عموم میں بھی پانی آ جاتا ہے جو دونوں ممالک کو بڑی آفرز کرتے ہیں کہ ہم میلزوانی کرنے کے لیے دیار ہیں جیسا کہ ٹی ٹونی والکپ دو ہزار بائیس کا جو میچ تھا میل بورن میں کھلا گیا یہاں پر جس طرح تماشائیوں نے میچ میں گراؤنڈ میں آ کر میچ دیکھا اس کے بعد کرکڈ اسٹرلیا احران رہا اور دعویٰ کیا کہ اتنا بڑا کراؤڈ کبھی نہیں دیکھا گیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹس میچ کی میزوانی کرنے کا بڑی پیشکش کی پاکستان سے بات کی بھارتی بورٹ سے بات کی اور یہ بھی کہا کہ ونڈے ٹرینگولر سریز جو کہ لگ بھگ دس سال سے ختم ہو چکی ہے پاکستان اور بھارت اگر کھیلتے ہیں تو وہ ایک بار پھر ونڈے ٹرینگولر سریز کرانے کے لیے بھی تیار ہیں تو اتنی بڑی پیشکش اس لیے ہو رہی ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ کتنی بڑی ویلیو ہے پاکستان اور بھارت کے میچ کی اگر پاکستان ٹیم انکار کرتی ہے تو اس کے بعد کیا آئی سی سی بھی ایک بڑا ریوینیو حاصل سے جاتے دیکھ کر کیا کرے گا کیا پاکستان کے جو شائقین ہیں جس طرح آئی پیل نہیں دیکھتے ہیں اگر پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کے بعد شاید دوسری بڑی مارکیٹ ہے ویورشپ کے اعتبار سے کرکٹ کی تو کیا اتنی بڑی مارکیٹ اتنے بڑے سپانسر آئی سی سی گوانا چاہے گا یہ ایک ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا لیکن یہاں یہ بات بھی کابل زکر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو در حقیقت کیا کرنا چاہیے اگر بھارتی ٹیم یہاں نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس سیکورٹی کا بہانہ بنانے اب جو ہے نہیں ممکن رہا کیونکہ یہاں پر نیوزیلینڈ انگلینڈ ایون کیسٹرلیا جو کہ سیکورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ خدشات رکھتی ہے اور محتاط رہتی ہے وہ ٹیمیں یہاں پر آ چکی ہیں یہاں پر سیاسی صورتیال بہتر نہیں ہے اس کے باوجود انگلینڈ کی ٹیم راول پنڈی میں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لئے تیار ہے تو اس کا واضح مطلب یہ کہ سیکورٹی کا اب کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر سیکورٹی دوسرا بانہ کیا بنائے گا بھارت دوسرا بانہ یہ بنائے گا کہ ہمیں اپنی حکومت پرمیشن نہیں دے رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے آئیسیسی سے کہہ دیا کہ جب بھارتی حکومت اپنے کرکٹ بورڈ کو پرمیشن نہیں دے رہی پاکستان میں آ کر کھیلنے کی اگر ہماری حکومت میں پرمیشن نہیں دے گی تو ہم وہاں جا کر کیسے کھیلیں گے کیا نیوٹرل وینیو پر میچس ہو سکیں گے پاکستان کے اگر پاکستان بھی سیکورٹی کا بانہ بنا کر یا سیاسی صورتحال کا بانہ بنا کر یہ بات کرتا ہے تو یقیناً آئیسیسی اس کا حال نکالنا چاہے گا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ رمیز راجہ بعد میں جو بھی فیصلہ کریں برحال ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ موجودہ وقت میں وہ جہرینہ پاریسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بھارتی بورڈ کو اور آئیسیسی کو مجبور کریں کہ وہ پاکستان کے بھی مطالبات مانیں پاکستان کی اہمیت کو بھی جانے اور اگر ایشیا کپ دو ہزار تیس کھیلنے نہیں آتی تو پھر وہ بھی تیار رہے کہ پاکستان ٹیم بھی آئیسیسی وارل کپ دو ہزار تیس کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گی آئندہ جو آنے والے دن ہے اس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے موجودہ وقت میں ایشین کرکٹ کانسل یا آئیسیسی ایون کے بی سی سی آئی نے افیشلی طور پر پاکستان کرکر بورڈ سے رابطہ نہیں کیا ہے اور اس حوالے سے رمیز راجہ کا یہی کہنا تھا کہ جب ہمیں افیشلی طور پر بعض دابطہ طور پر رابطہ کیا جائے گا تب ہی ہم اس حوالے سے کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن لگتا یہی ہے کہ رمیز راجہ انشاءاللہ معاملات کو درست ٹریک پر لے آئیں گے اور معاملات حل ہو جائیں گے